اسلام علیکم دوستو الیکٹریکل سے ریلیٹر ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یہ دیکھیں ایک تو یہ سلیب پہ کام ہو رہا ہے سلیب سلیب میں یہ تھرمو سٹیٹ لکھا ہوا ہے سامنے تھرمو سٹیٹ کا پوائنٹ ہے نیچے سے اوپر کی طرف اس کی پیمیش لے گئی ہے اور اس میں تھرمو سٹیٹ کس لیے لگایا گیا ہے کیوں لگایا گیا ہے اس کا کام کیا ہے سارا میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں اور یہ ابھی کس جگہ پہ لگایا گیا ہے تو یہ دیکھیں فاسٹ افال آپ تھرمو سٹیٹ کو دیکھیں اس کی پیمیش لے گئی ہے یہاں سے کالم ہے کالم سے پیمیش لے گئی ہے یہاں تا 150 سینٹی اور اوپر کی طرف یہ پوائنٹ جا رہا ہے تھرمو سٹیٹ کا تھرمو سٹیٹ کا جو پائپ ہے وہ 25 ایم ایم کا لگا ہوا ہے تو آپ نے یہ بات لہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی پوائنٹ لگانا ہو اگر پاور کا پوائنٹ لگانا ہو یا لائٹ کا پوائنٹ لگانا ہو ان دو ان دو کے لیے مست ہے کہ 20 20 ایم ایم کا 20 ایم ایم کا پائپ لگے گا پی وی سی کا پائپ لگے گا باقی جو بھی پوائنٹ ہیں وہ 25 ایم ایم کے پائپ اس میں اسمال ہوں گے پی وی سی کے تو یہ دیکھیں یہ کوری دور ہے کوروال ہے یہ یہ لفٹ لو بی بھی اس کو کہتے ہیں جہاں پہ لفٹ لگی ہوتی ہیں تقریباً چار لفٹیں ایک سائیڈ پہ ہیں اور چار لفٹیں دوسرے سائیڈ یعنی ٹوٹل اس میں آٹھ لفٹیں ہیں اور کوروال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں لفٹ لو بی جس کو کہتے ہیں دیکھیں نیچے سے جو پیمیش لی گئی ہے ایک سو تیس ہے اور سائیڈ سے لے گئی ہے تو وہ 150 ہے تھرمو سٹیٹ کا پوائنٹ ہے اس کا تھرمو سٹیٹ یہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک تو اس جگہ کا ٹمپریچر پتا چل سکے کہ یہاں بھی اس ٹائم اس جگہ کا ٹمپریچر کیا ہے دوسرا کہ جو ایسی چل رہا ہوتا ہے جو چلر چل رہا ہوتا ہے جو ایف سی او کا فین کوائل یونٹ جو چل رہا ہوتا ہے جو کولنگ کرتا ہے اس ایریے کی اس کا ٹمپریچر کتنا سیٹ کیا گیا ہے بیس سینٹی پہ سیٹ کیا گیا ہے وہ بتاتا ہے اور دوسرا اس ایریے کا ٹمپریچر بتاتا ہے یہ دو چیزیں بتاتا ہے اور اس کی ایڈجیسمنٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں ادھر سے فین ایسی کا جو پوائنٹ ہے وہ جدھر بھی ایسی جدھر بھی لگا ہو لیکن تھرمو سٹیٹ نیچے لگا ہوتا ہے نیچے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا روم ٹمپریچر شو کرے گا تو اس حساب سے مثلا وہ شو کر رہا ہے کہ ابھی اس ٹیم روم کا ٹمپریچر ہے تیس سینٹی گریر تو جو فین چل رہا ہے جو ایسی چلر چل رہا ہے جو کولنگ کا کولنگ ایف سی او کا یونٹ جو چل رہا ہے اس کا جو ٹمپریچر سیٹ کیا گیا وہ بیس سینٹی بیس سینٹی گریٹ ہے تو اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو تھرمو سٹیٹ کا پوائنٹ اس لیے لگا جاتا ہے تو یہ ابھی جو ہم نے یہ پوائنٹ لگایا گیا پوائنٹ لگانے کے لیے تھرمو کول کا استعمال کیا جاتا ہے تھرمو کول تاکہ اس میں یہ جو یہ جو ایریا ہے یہ سٹیل ہے سارا تو اس میں پانچ سینٹی تک باہر کی طرف پانچ سینٹی تک سارا کنکریٹ آ جائے گا سارا تو یہ اس میں ہیلپ دیتا ہے یہاں پہ تھرمو سٹیٹ لگانے کے لیے تاکہ یہاں اس حصے پہ کنکریٹ نہیں جاتی یہ تھرمو کول جو ہے یہ ایسا ایسا ٹھوس میٹریل ہوتا ہے جتنا بھی وزن اس میں آ جائے یہ پریس نہیں ہوتا تھوڑا بہت پریس ہوتا ہے ایک سینٹی سے دو سینٹی ابھی اس کا جو سائز ہے تھرمو کول کا وہ اٹھارہ بھائی بھائی، لمبائی اس کی اٹھارہ ہیں اور چڑھائی اس کی آہ بارہ ہیں اٹھارہ بھائی بارہ یا اٹھارہ بھائی تیرہ یہاں تک ہم رکھ سکتے ہیں تو اس کا سائز بھی ہو گیا تھرمو اٹھرمو سٹیٹ بھی ہو گیا نیچے سے پہائیں اس کی پہمیش بھی ہو گئی یہ سارا لفٹ لو بھی ہے دیکھیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ تین Vamos ہرے تین ہرے yılفٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ادھر سے اس کا� کنگریٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو اس سائیڈ والی کنگریٹ ہونی ہے یہ اوپر کی طرف ابھی دوسرے نیا نیا فلور بنے گا تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو یہ الیکٹرکل روم ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی باقی ان میں سے کچھ اور کوئسچن ہے تو کمنٹ میں کریں تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں اور ویڈیو میں کچھ امپرویمنٹ لاسکوں گا تو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں